غیر مسلم کے مرنے پر کیا پڑھیں جس طرح مسلم کی وفات پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں اس طرح بعض لوگ غیر مسلم کی وفات پر فی ناری جہنم کہتے ہیں یہ پڑھنا کیسا ہے اگر صحیح نہیں تو پھر کیا پڑھیں محمد سراج دہلی سے دیکھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اصولی طور پر تو ہر مسیبت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو ہمیں مسیبت ملی ہے اس کا اللہ ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا انشاءاللہ لیکن چونکہ یہ دعایا کلمات ہیں اور غیر مسلم کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اگرچہ یہ غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے وہ اپنے لیے رہی ہے لیکن یہ برکت والے کلمات ایسے موقع پہ کہنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ بات تو ایسے موقع پہ افسوس کا اظہار کر دینا تو ٹھیک ہے لیکن دعا کے کوئی ایسے کلمات ادا کرنا مجھے یہ عمل ٹھیک نہیں لگتا اس کا ہم فقہ میں سراحتاں تو میں نے نہیں دیکھا کہ فقہان اس بارے میں کیا لکھا ہے لیکن کوئی بھی اس طرح کے محذب کلمات جو محذب سے مراد یہ ہے کہ مقدس کلمات ایسے موقع پہ غیر مسلم کی موت کے موقع پہ کہنا جو مقدس کلمات سمجھے جاتے ہیں جو قرآن و سنت میں جو منصوص ہیں وہ عمل ٹھیک معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی دعائی دعائیہ کلماتی ہیں تو آپ سیدھے سادہ اپنی زبان میں انگلش میں اردو میں پشتوں میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں تازیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم کی موت ہو گئی تو آپ نے اس کے رشتداروں سے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں افسوس ہوا آپ کے فنہ شخص کا انتقال ہو گیا اور ہم اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں یا ان کو تسلی کے کوئی دو جملے بول دیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن آگے یہ دعائیہ کلمات پڑھنا یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا یہ مسلمانوں کا خاص سائیں دوسری بات یہ کہنا فیناری جہنم یہ بھی غلط ہے وہ جہنم میں جو بھی شرک پر مرے گا کفر پر مرے گا تو قرآن میں تو صاف ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی لیکن یہ قرآن نے بتا دیا کافی ہے آپ کو یہ بار بار ہائلائٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ایک قسم کی توہین ہے اور اس میں ایک خامخہ کی دشمنی پیدا کرنے والی بات ہے اب کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ بچارہ بیٹھا وہ رو رہا ہے چاہے وہ ہندو ہے یا کوئی بھی مشرک ہے وہ رو رہا ہے بیٹھا میرے ابا مر گئے آپ جا کے کہنے فیناری جہنم کوئی مسئلہ نہیں ہو تو یہ بے موقع ایک بات ہے جو خامخہ میں ایک آگ لگانے والی بات ہے تو نہ فیناری جہنم کہیں نہ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون کہیں سیدھا سیدھا نارمل طریقے سے جو ایک کسی بھی مسئیبت پر افسوس کا اظہار کا کسی بھی قوم میں کوئی بھی طریقہ ہو عرف ہو اس کے مطابق افسوس کا اظہار کریں اس سے آگے نہ بڑھیں آپ